تو قرآن نے عزار کا جس کی خاطر غسل کیا جس کی خاطر غلو کیا جائے جماز میں پھڑے ہوئے نیت عزا کی عبادتی کیا قیام کیا رکھن کیا سجدہ خدا وحت احمدہ شریف کا کیا اس کی بارگاہ میں عدا کیا مگر جب قبولیت کا وقت آیا نا تو حکم آتا ہے نا خدا کی بارگاہ میں سے کہ آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے سچا یا اللہ کیا ہم تو تیری عبادت کر رہے ہیں تیری نماز میں کھڑے ہیں تیری پاک بارگاہ میں حاجر ہوئے ہیں تیرے لیے تیرے لیے نماز کی تیرے لیے سنتے کی ہے اور اب جب قبولیت کا وقت آیا ہے تو حکم ہو رہا ہے کہ نا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گے اور اب تک نماز ختم نہیں ہوگی جب تک وہاں نہیں جاؤں گے جب تک سہرہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی مولا مصطف شاہ کی پیر کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگی اس نیت میں یہ نعراجان پر سلام نہیں بھی ہوگی نماز مقامل نہیں ہوگی تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سرکار دو سلام بیٹھنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے غور کیجئے پڑھنے اور قائم ہونے میں فرق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز ہمیں پیش ہو جاتی ہے نماز بھی رسیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیرے کے بغیر اللہ کی بات ہمیں پیش نہیں ہوگی یہ نماز کے حال ہے نماز کو بھی بہت ہے یہ راتوں اور کس محبت سے کس محبت سے سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بارکہ میں رب کے سختے کیے اور جب سبا محمد نے نماز کی عزام دی صدا لگائی وہ سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریاد کی اس رب کی بارکہ میں کہ اے بارکس اور ازاز ایک رات کو اتنا لمبا کرتے کہ سہرا کی بارکے تیرے سختے کر لے میری دعاوں کو دو درچہ قبول دے میری دعاوں کو دو درچہ قبول ملے بہت کہ میں جو مروں سہرا کی بارکہ میں سیدہ مز قبول دے سہرا !